بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس ویلکم ٹو مای چینل فرنس یہ ہے سویٹ پوٹیٹو وائن کا پلانٹ اور کچھ اور بھی پلانٹ آپ کے ساتھ ہینگنگ باسکٹ والے شیئر کروں گی لیکن سب سے پہلے میں آپ کو سویٹ پوٹیٹو وائن کے بارے میں بتاؤں گی ہم نے آج اس کی پروپیگیشن کس طریقے سے کرنے ہے اور اس کے لیے کیسے پوٹ کی ضرورت ہوتی ہے کس پوٹ میں اس کی گروہ زیادہ ہوتی ہے اور کون سے پوٹ میں کم ہوتی ہے تو فرنس سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو ایک شیئر کا پلانٹ ہے اس کو آپ نے ڈاریک سن لائک میں نہیں رکھنا بس جہاں پہ تیز روشنی آتی ہے وہاں پہ آپ نے اس کو رکھنا ہے کچھ دن پہلے میں نے اس کی ایک یہ بڑے پوٹ میں کٹنگ لگائی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کیتی ابھی اس کی جو روٹس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی اس کی روٹنگ سٹارٹ ہوئی ہے بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے اور پرمننٹ پلانٹ ہے ونٹر میں اس کی لیفز خراب ہو جاتے ہیں لیکن پلانٹ ختم نہیں ہوتا بعض جگہوں پہ ختم بھی ہو جاتا ہے اگر آپ کی ارٹیک طریقے سے نہ کرے تو اور اس کو پھر پانی کی ضرورت کم ہوتی ہے اس کے علاوہ فرنڈ اس کو اگر آپ نے چھوٹے پوٹ میں لگایا تو اس کی روٹس کافی ڈیپ جاتے ہیں زیادہ پہلتے ہیں تو اس کو اگر آپ نے چھوٹے پوٹ میں لگایا پھر بہت زیادہ اس کی گروت نہیں ہوگی اگر آپ نے اس کو ذرا شیلو پوٹ میں لگایا جس کی گہرائی بھی زیادہ ہو اور چھوڑائی بھی تو اس میں اس کی گروت بہت ہی زبردست ہوتی ہے اگر آپ گراؤنڈ فلور پہ لگاتے ہیں کسی کیارے میں آپ اس کو لگاتے ہیں پھر بھی اس کی گروت بہت ہی زبردست ہوتی ہے اور بہت اچھی طرح سے اس کی گروت ہوتی ہے کٹنگ ہم نے اس کی لگانی ہے کٹنگ جب بھی آپ اس کی لیٹ ٹپ کی لیا کریں ایک نوڈی ایریا اس میں ہو تو بس اس کی گروت سٹارٹ ہو جاتی ہے چار پانچ دنوں میں ہی اس کی روٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اس طرح کی آپ نے کٹنگ لینی ہے اس کی کافی سارے ایک پلانٹ سے میں نے کافی سارے پلانٹس تیار کر دیئے جہاں جب بھی اس کی گروت زیادہ ہوتی ہے میں اوپر سے اس کی ٹپ سے اس کی ایک دو انچ کی کٹنگ لیتی ہوں اور ساتھ کسی بھی پوٹ میں لگا لیتی ہوں یہ دیکھیں اب یہاں پہ میں نے الومینیم کی کٹنگز لگائی ہے لیکن ابھی اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں جو سوائل میں نے لی ہے اس کے لیے آپ نے سوائل ایسی لینی ہے کہ جس میں کمپوسٹ سین اور سوائل ہو تو بہت ہی زبردست اس کی گروت ہوگی کسی نے میں نے سبسکرائبر نے یہ بھی پوچھا تھا کہ ہم کیسی سوائل یوز کر سکتے ہیں سب پلانٹس کے لیے تو ہر قسم کے پلانٹ کے لیے آپ نے جو سوائل یوز کرنی ہے وہ ہے کمپوسٹ سین اور سوائل اس کے علاوہ کچھ پلانٹس ایسے ہیں سکولنٹ کی سوائل بلکل چینج ہے اس سے یہ پرمنن پلانٹس کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کے علاوہ آپ نے جو سکولنٹ کی سوائل بنانی ہے وہ بلکل چینج ہے اس کی بھی میں نے ویڈیو شیئر کی ہے اس کے علاوہ ہینگنگ باسکٹ کے لیے بھی مٹھی توڑی سی چینج ہوتی ہے اگر آپ نے اسی پلانٹ کو ہینگنگ باسکٹ میں لگانا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھر آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس میں رائس ہسک کوکوپیٹ کمپوسٹ اور سوائل اس میں پھر آپ نے کم لینی ہے کہ لائٹ ویٹ وہ بن جائے زیادہ ویٹ اس کا نہ ہو کیونکہ ہم ہینگنگ میں جب بھی لگائے پلانٹس کو تو اس کا ویٹ ذرا کم ہونا چاہیے تو اس کی سوائل ذرا توڑی سی چینج ہوگی باقی جتنے بھی آپ کے پاس پرمنن پلانٹس ہے جس کو آپ نے پوٹس میں لگایا ہے دس انچ کے بارہ انچ کے آٹھ انچ کے پوٹ میں تو اس کے لئے اگر آپ صرف کمپوسٹ سینڈ سوائل یوز کریں گی بہت اچھا ریزلٹ آپ کو ملے گا لیکن یہ ہے کہ آپ نے پھر کچھ مہینوں کے بعد آپ کمپوسٹ اپنے پلانٹس کو دیتے رہا کرے اچھا ریزلٹ آپ کو ملے گا اس کے علاوہ فرین آپ نے فیفٹین ٹوئنٹی ڈیز کے بعد ریکوٹ فرٹیلائزر دینا ہے اپنے پلانٹس کو جب جون جولائی اگست میں آپ منت میں ایک بار دیا کرے باقی فیفٹین ٹوئنٹی ڈیز کے بعد آپ پلانٹس کو فرٹیلائزر دیا کرے دسمبر جنوری میں آپ نے کسی بھی پلانٹس کو فرٹیلائزر نہیں دینا اس کے علاوہ فرین آپ نے ایک کام اور کرنا ہے کہ جب بھی آپ اپنے پلانٹس کو پلانٹس کی کٹنگ لگائے اس کو اگر چوٹی کٹنگ آپ لگانا چاہتے ہیں ایک دو انچ کی تو کوکوپیٹ سینڈ میں لگائے شیڈ میں رکھے اچھا ریزلٹ آپ کو ملے گا اس کے علاوہ گلداؤدی کا جو پلانٹ ہے جو ہمارا فلاورنگ پلانٹ ہوتا ہے ونٹر میں اس میں بہت اچھی طرح سے فلاورنگ ہوتی ہے اگر کسی کے پاس بھی وہ پلانٹس ہے تو ان کو آپ بلکل شیڈ میں رکھے ایسی جگہ پہ رکھے کہ بلکل وہاں پہ ڈارک روشنی نہ آئے اور نہ تیز روشنی آئے بلکل لو لائٹ ہو وہاں پہ آپ کی پلانٹس کی گروہ بہت زبردست ہوگی آپ کے پلانٹس خراب نہیں ہوں گے اور جب پھر ٹائم آئے گا اور ساتھ ساتھ ان کو آپ فرٹیلائزر دیا کرے تو اس کی گروہ اچھی ہوگی اور اس کو آپ نے کٹنگ سے گروہ کرتے رہنا ہے ٹپ والی کٹنگ سے کٹنگ آپ کو کوپیٹ سینڈ سوائل میں لگا لے بیسٹ ریزلٹ ملے گا شیڈ میں رکھنا ہے ڈیلی پانی دینا ہے ایک دن کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ بھی بڑے پوٹ میں میں نے یہ گرین اور پرپل دونوں سویٹ پوٹیٹو وائن کی کٹنگ لگائی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ریزلٹ بہت ہی زبردست ہے اس میں کمپوسٹ سینڈ اور سوائل ہے اس پوٹ میں لیکن کمپوسٹ میں نے لیو کمپوسٹ کچن ویسٹ کمپوسٹ دونوں مکس کر کے اس میں ڈالا تھا ریزلٹ بہت ہی زبردست ہے اس کے علاوہ لیکیوٹ فرٹیلائزر میں اپنے سارے پلانٹس کو 15-20 ڈیز کے بعد دیتی رہتی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں سب میں بہت ہی زبردست ریزلٹ ہے سارے پلانٹس کی گروت بہت اچھی ہو رہی ہے اگر آپ پی بنانا چاہے تو ویڈیو کا لنک میں شیئر کر دوں گی اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ لیکوٹ فرٹیلائزر بنائیں اور 15-20 ڈیز کے بعد دیا کریں ایک ٹپ پانی میں ایک مگڈ ڈال کے یہ دیکھیں فرینڈ یہ ہے بیوی ٹیرز کا پلانٹ بہت خوبصورت اور ہنگنگ باسکٹ کے لئے بیسٹ پلانٹ ہے یہ ہے منی پلانٹ منی پلانٹ کو بھی آپ ہنگنگ باسکٹ میں لگا سکتے ہیں یہ ہے ساتھ میں سٹرنگ آف بنانا کا پلانٹ پرپل ہارٹ کا پلانٹ بھی ہے اسی پورٹ میں اور بیوی ٹیرز کا بھی آپ ایک ساتھ بھی پلانٹس لگا سکتے ہیں الگ الگ بھی لگا سکتے ہیں اس کے لیے جو سوائل میں نے بتائی ہے اگر آپ وہ بنائیں گے اس کی گروہ بھی اچھی ہوگی اور پلانٹ زیادہ ویٹ بھی اس کا نہیں ہوگا یہ ہے ونڈرنگ جیو کا پلانٹ اس پلانٹ کی گروہ بھی ایک تیزی سے ہوتی ہے پرمنن پری ہے اور بہت آسانی سے اس کی گروہ بھی ہوتی ہے یہ ہے ٹرٹل وائن کا پلانٹ ٹرٹل وائن بھی ایسا پلانٹ ہے کہ جو بگنرز ہے کسی کے پاس سپیس کم ہے اور گارڈنگ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بیسٹ پلانٹ ہے اور یہ سپائیڈر پلانٹ سپائیڈر پلانٹ کو بھی آپ اپنے گارڈن میں ضرور ایٹ کریں کیونکہ یہ بھی پرمنن پلانٹ ہے کم کیئر والا پلانٹ ہے اس کو آپ پانی ڈیلی دیا کریں اگر اس کے نیچے سے لیوز خراب بھی ہو جائے تو وہ آپ ریموف کیا کریں ساتھ ساتھ کچھ بھی نہیں ہوتا پلانٹ ختم نہیں ہوتا آپ کو ریزلٹ اچھا ہی ملے گا یہ دیکھیں فرین اس کے رنر سے ہی میں گروہ کرتی رہتی ہوں پلانٹ کو چھوٹے چھوٹے پوٹ میں رنر کو لگا کے تو بہت اچھی اور تیزی سے اس کی گروہ ہوتی ہے پلانٹ بہت جلدی تیار ہو جاتا ہے اگر آپ رنر سے اس کو گروہ کریں گے تب بھی آپ کو بہت ہی اچھا ریزلٹ ملے گا اس کے علاوہ جو سکولن کے پلانٹس ہیں ان کو آپ شیڈ میں رکھیں اس کی جو ٹائمنگ ہے پروپیگیشن کی کٹنگ کی وہ آپ کو میں بتاؤں گی ابھی کافی ٹائم ہے گرمیوں میں آپ نے اس کی کٹنگ بھی نہیں لگانی اس کی پروپیگیشن لیف سے بھی نہیں کرتی کیونکہ یہ ابھی ٹائم اس کا نہیں ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی رہتی ہوں چینل پہ نیو ہے چینل کو سبسکرائب کرے بیل آئیکن بھی پریس کرے ڈیلی 11 ایم میری ویڈیو آتی ہے ویڈیو کو دیکھا کرے تاکہ آپ کو پلانٹس کے بارے میں انفورمیشن ملتی رہے اگر آپ کے پاس کوئی بھی پلانٹ ہے ڈیلی میں کے مختلف پلانٹس کے بارے میں ڈیٹیل شیئر کرتی رہتی ہوں تاکہ آپ کو بھی انفورمیشن ملتی رہے اور آپ کے پلانٹس بھی حراب ہونے سے بچ جائے پرمنن پلانٹس کی کیئر سمر میں یہی ہے کہ آپ نے اس کو گرین نیٹ کے نیچے ضرور رکھنا ہے گرین نیٹ نہیں ہوگا تو پھر آپ کے پلانٹس حراب ہو جائیں گے اس کے علاوہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ بہت زیادہ ہائی ٹمپریچر ہو جائے ٹوینٹی فورٹی ایٹ سے اباب تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے ایک ٹائم پہ شاورنگ کیا کرے اپنے پلانٹس پہ اور ایک ٹائم پہ اچھی طرح پوٹ میں بھر کے پانی دیا کرے تاکہ آپ کے پلانٹس حراب نہ ہو اس کے ساتھ ہی آپ نے منت میں صرف ایک بار لیکوٹ فرٹیلائزر دینا ہے لیکوٹ فرٹیلائزر ضرور دیا کرے جب تک پلانٹس کو کوئی فرٹیلائزر نہیں ملتا تو اس کی گروت اچھی نہیں ہوتی اگر فرٹیلائزر آپ ساتھ ساتھ دیں گی تب ہی آپ کے پلانٹس کی گروت بہت ہی اچھی ہوگی اور بہت جلدی جلدی آپ اس کے زیادہ پلانٹرز بھی کٹنگ سے تیار کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے جتنے بھی پلانٹس تیار کیے ہیں سب کٹنگ سے ہی میں نے اس کو گروہ کیا ہے کٹنگ سے اگر آپ پلانٹس کو تیار کرتے ہیں تو ایک تو آپ کی ایکسپیرینس ساتھ ساتھ ہوتا رہتا ہے اگر ایک دفعہ آپ کٹنگ لگائیں گی اور فیل ہو جائے تو پھر آپ ٹینشن نہ لیا کرے بار بار لگائے سینڈ کو کوپیٹ میں لگائے اور ایک دفعہ پانی دے دے پھر ایک دو ٹائم پہ پانی دن نہ دیا کرے اس طرح آپ کی کٹنگ آرام آرام سے چل جائے گی اس طرح نہیں ہے کہ لوگ ایک دن میں ہی سب کچھ سیکھ لیتے ہیں ساتھ ساتھ پریکٹس آپ کی ہوگی تو آپ کے پلانٹس بھی خراب نہیں ہوگی اور آپ کی جو کٹنگ ہے آہستہ اسے چل جائے گی کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے ساتھ ساتھ آپ ڈیلی لگاتے جائے جب بھی آپ کی کٹنگ سکسیسفل ہو جائے تو پھر آپ زیادہ ٹرائے کیا کرے پہلے جب تک آپ کی کٹنگ نہیں لگتی پہلے ایک یا دو سے ہی ٹرائے کیا کرے اور جو کولیس کا پلانٹ ہے کولیس کی پلانٹ کی تو کٹنگ بہت ہی آسانی سے لگتی ہے آج کل اس کی کٹنگ لگا کہ سین کوکوپیٹ میں لگائے شیڈ میں رکھے ایورو مویسچر کو منٹین رکھے مٹی کو سوکنے نہ دے تو آپ کی کٹنگ ضرور لگے گی ایسا نہیں ہے کہ کٹنگ گروہ نہیں ہوگی جون جولائی اگست سپٹیمبر اکتوبر تک بہت آرام سے کٹنگ لگ جاتی ہے اس کے بعد آپ نے کٹنگ کو پولی ہاؤس میں رکھنا ہے پولی ہاؤس میں ہی آپ کی کٹنگ سیف رہے گی ونٹر میں دسمبر جنوری میں اس کے علاوہ آپ باہر رکھ سکتے ہیں شیڈ میں شیڈ میں جب بھی آپ رکھیں گے پلانٹس کو آپ کے پلانٹس خراب نہیں ہوں گے اور پانی دیا کرے گرمیوں میں آپ نے نیٹ کا استعمال ضرور کرنا ہے ورنہ آپ کے پلانٹس خراب ہو جائیں گے اگر ایک دو گھنٹے کی لائٹ بھی پلانٹس پہ آئے تو پلانٹس خراب ہوتے ہیں تو ان باتوں کا آپ خیال رکھیں آپ کے پلانٹس بھی خراب نہیں ہوں گے اور آپ کے گارڈن میں بہت ہی خوبصورت پلانٹس اور آپ کے پلانٹس تیار ہوتے جائیں گے تو اس کے علاوہ آپ نے کچھ بھی پوچھنا ہو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں تینکیو اللہ حافظ